اسلام علیکم دوستو میں ہوں سہیل سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں آؤ سیکھیں چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کون کیٹینیٹ فارمولا کے اوپر یہ ایک بہت زیادہ امیزنگ فارمولا ہے جسے آپ استعمال کرتے ہوئے ڈیفرنٹ سیلز میں پڑے ہوئے ٹیکس کو ایک ہی جگہ پہ کنورٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں تین اگزیمپل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اڈریس فارمنٹ پڑا ہوئے اسی طرح میں نیم فارمنٹ سے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جس میں ٹائٹل، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، فل نیم آپ کیسے بنا سکتے ہیں ایک ہی جگہ پر ٹھیک ہے اسی طرح اسی نیم کے اندر میں آپ کو یہاں پہ تین امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا کہ اگر آپ ان نیمز کو اگر اپر کیس میں لکھنا چاہتے ہیں وہ کیسے کریں گے لور کیس میں کیسے کر سکتے ہیں یا پھر پروپر کیس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ورڈ کا جو پہلا ورڈ ہے وہ کیپیٹیل ہوگا تو پروپر ورڈ کے اندر آپ کیسے اسے ٹائپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو میں دیٹ فارمنٹ سے بھی کون کیٹینیٹ فارمولا سکھاؤں گا تو اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ساتھ میں شورٹکٹ فارم بھی سیکھیں گے کہ کون کیٹینیٹ فارمولا یوز کرتے ہوئے آپ اگر شورٹکٹ فارم بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءال آپ کو بتایا جائے گا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈیٹ فارمنٹ کے اوپر بات کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیٹ منت یار دکھائی دے رہا ہے یہ تین ڈیفرنٹ سیلز کو میں نے ایک سیل کے اندر کون کیٹینیٹ فارمولا کے تھو یہاں پر ٹائپ کیا ہوئے اگر میں یہاں پر ڈیٹ چینج بھی کرتا ہوں ٹین کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ٹین ہو گیا ہوئے تو اب کون کیٹینیٹ یہاں پر فارمولا پلائے کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا شورٹک فارم بھی آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے ان کو کر دیتے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے ایکول کون کیٹینیٹ کے سپل لکھنے اگر آپ نے سپل کمپلیٹ نہیں لکھنے تو سمپل ٹائپ کی پریس کریں تو یہ کمپلیٹ سپل آ جائیں گے اس کے بعد بریکٹ بھی آ جائے گی تو اگر بریکٹ نہیں آتی تو آپ شیفٹ نائن پریس کر کے بھی بریکٹ لا سکتے ہیں تو پہلا ٹیکس ہم نے یہاں پر دینا ہے ڈی والا اس کے بعد ہم لگائیں گے کومہ ڈبل کورس لگائیں گے اور سپیس دیں گے سپیس اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان میں سپیس رکھنی ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے ڈبل کورس اور کریں گے کومہ کومہ لگانے کے بعد again یہاں ہم نے سیل دی دینا ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے کومہ اور یہاں پر لگائیں گے ڈبل کورس سپیس اور ڈبل کورس اور پھر کومہ اور پھر لاز کے اندر ہم نے یہیuchar cord تو آپ کو یہاں پر دیٹھ فورمش ہو کروا رہا ہے اب آپ دیکھیں گا ان کے درمیان میں اس کو Dur bir Use или slash لے رہے ہیں سیمپل سپیس دیگھائی مگر آپ اس فورم میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتے穿ے آپ اس کے اندر کچھ لانے چاہتے ہیں تو ان کیا فورمولا کے بارے ہیں اگر آپ نے اس چل کرنا ہے ميفیر پر لگا دنیا ہے میں و请ان کو لگا دی ہے اور من diagonally ہم بناندھے کہ میں اس چل کرنا عنہ شے لئے ہیں سیمپل انٹر پرس کروں گا تو آپ کو کچھ دکھائی دی رہا ہے اگر آپ نے اس کے اندر یہاں پر ڈیش لگانی ہے تو ڈیش بھی سیم آپ نے سلیش کی جگہ یہاں پر ڈیش لگا دیں اور یہاں پر بھی ڈیش لگا دی اور دیکھیں کہ اب اس فرم میں آگئے اور اسے یوں نیچے کی طرف آپ ڈریک کریں تو یہ سب کے اوپر فارمولا لگ جائے گا اب اس کا شورٹ فرم کیا ہوگا اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ نے کرنا ہے ایکول اور یہی والا آپ نے سیل لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے انڈ کا سائن اس کے بعد آپ لگائیں گے دبل کورس سپیس آپ دیکھیں گے سپیس اگر رکھنی ہے تو آپ سپیس رکھ لیں اگر آپ نے ڈیش لگانی ہے تو آپ نے ڈیش لگا لینا ہے ٹھیک ہے دبل کورس لگائیں گے اور پھر آپ نے انڈ کا سائن دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والا سیکنڈ والا ٹیکسز کو دینا ہے اس کے بعد لگائیں گے انڈ کا سائن اور یہاں پر آپ نے دبل کورس دے کر اور ڈیش کا سائن لگا دینا ہے پھر دور کورس لگائیں گے اور یہاں پر آپ نے انڈ کا سائن دینا ہے اور یہ بھلا آپ نے سیل لے لینا ہے سمپل انڈرپریس کریں گے تو یہ ڈیٹ کا فارمیٹ یہاں پر بھی لگ چکا ہے اب یہاں پر اس کو میں نیچے کی طرف اس کو ڈریک کروا لیتا ہوں تو یہ سب کے اوپر لگ جائے گا اسی طرح اگر میں فارمولا کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں اور ڈیش کی جگہ یہاں پر میں سلیش لگا دیتا ہوں اور یہاں پر بھی سلیش لگا دی اب دیکھے گا یہ سلیش کے فارم میں آ چکا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ شورٹ کٹ فارم سے بھی آپ کون کیٹینیٹ کا فارمولا یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے نیم فارمیٹ کے اوپر اب یہ دیکھے گا یہاں پر آپ کو ٹائٹل فرسٹ نیم لاسٹ نیم یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ان تین ڈیفرنٹ شلز کو ملا کر میں نے ایک سل کے اندر کنورٹ کر دیا ہے تو وہ کیسے ہوا سب سے پہلے تو ان کو کر دیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے یہاں پر میں نے کیونکہ فارمولا سب کے اوپر لگایا ہوا تھا اس وجہ سے سارے ایک دوسرے کے ساتھ کونیکٹ تھے جیسے میں نے اسے ڈیلیڈ کیا تو سارے کے سارے ڈیلیڈ ہوگے اچھا کیا طریقہ کار ہوگا فارمولا کا ایکول کون کیٹینیٹ کے سپیل لکھیں گے ٹائپ کی بریس کریں گے اس کے بعد آپ نے فرسٹ یہاں پر جو ٹائٹل ہے وہ ٹیکس ہے وہ اسے سیلیکٹ کرنا ہے کومہ ڈبل کورس لگائیں گے سپیس اور ڈبل کورس لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد لگائیں گے کومہ اب فرسٹ نیم دیں گے پھر لگائیں گے کومہ ڈبل کورس سپیس ڈبل کورس اگین کومہ اور یہاں پہ جو تھرڈ ہمارا لاسٹ نیم ہوگا اس کو سیلیکٹ کر کے سیمپل انٹرپیس کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پر میں اپلائے ہو چکا ہے اگر میں یہاں پہ شورٹ کٹ فرم اپلائے کرتا ہوں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے لگانا ہے ایکول سب سے پہلے پہلا ٹیکسز کو دینے اینڈ کا سائن لگانا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈبل کورس لگا دینے سپیس ایک بہت امپورٹن بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے آپ نے ڈبل کورس لگا کر یہاں پہ اینڈ کا سائن دینا ہے اب جب سینٹر میں آپ آئیں گے تو سینٹر میں جو نیم ہوگا اس کے فرسٹ کے اندر آپ نے اینڈ کا سائن لگانا ہے اور پھر دوبارہ اپنے اینڈ سائن لگا کر ڈبل کورس لگا دینے اس طرح فارمولا آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگا فرسٹ میں جب آپ لگائیں گے تو اس کے ساتھ اینڈ کا سائن ہوگا ڈبل کورس لگا کے پھر جب آپ سیکنڈ میں آئیں گے تو یہاں پر اینڈ کا سائن اب آپ نے یہ والا ٹیکس سیلیکٹ کرنا ہے اور انٹر ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو اس نے جو کون کیٹریٹ کا فارمولا شورٹ کٹ فرم ہے وہ آپ کو بتا دیا ہوئے تو یہاں پر بھی جو خالی سپیس ہے اس کو بھی ہم فل کر دیتے ہیں اوپر والے فارمولا کے درود ٹھیک ہے جی اچھا اب کیا ہوگا اب یہ جو آپ کو یہاں پر فل نیم دکھائی دے رہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو فل نیم ہے یہ سارے کا سارا اپر کیس میں مجھے شو ہو اس کا بہت ہی سمپل فارمولا وہ کیا ہوگا ایکول اپر کے سپیلنگ آپ لکھیں گے ٹائپ کی پریس کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے پہلے والا جو سیل ہے اسے کر لینا سیلیکٹ اور بریکٹ کریں گے کلوز اور سمپل اینٹر اب یہ سارے کا سارا کیپٹل میں آ چکا ہوئے اس کو آپ نیچے کی طرف ڈریک کروالے ٹھیک ہے تو سب کے اوپر یہ فارمولا اپلائے ہو جائے گا اسی طرح اگر اپنے لور کیس میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے ایکول لور کیس کے سپیل لکھیں گے ٹائپ کی پریس کریں گے اور یہ جو پہلے والا سیل ہے اسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے بریکٹ کلوز اینٹر تو سارے کا سارا لور کیس میں آگئے اس کو سمپل آپ نیچے کی طرف ڈریک کروالے تو سارے کے سارا لور کیس میں آ چکا ہوئے اسی طرح اگر آپ پروپر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہر ورڈ کا پہلا ورڈ کیپٹل ہو ٹھیک ہے فول نیم کے اندر تو وہ کیسے ہوگا ایکول آپ پروپر یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور ٹائپ کی پریس کریں گے تو آپ نے یہ پہلے والا کرنا ہے سیل سیلیکٹ بریکٹ کریں گے کلوز اور اینٹر اب دیکھیں گے یہاں پر سارے کا سارا ورڈ جو ہے وہ کیپٹل میں آ چکا ہوئے سوری جو اس کا پروپر ورڈ آ چکا ہے جس میں ڈی کا ڈاکٹر کے اندر ڈی کیپٹل ہے سمیر کے اندر ایس کیپٹل ہے امجد کے اندر ایک کیپٹل آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کیس کے اندر اس فرم کے اندر بھی اسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اڈریس کے فورمنٹ سے بتانے کی کوشش کروں گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈیا روڈ سیڈی اور پوسٹ کورٹ مینشن ہے اور ان ڈیفرنٹ سیلز کو میں نے ایک سیل کے اندر یہاں پر کنورٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ کیسے ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ان کو میں کر دیتا ہوں ریموو اور یہاں پر فارمولا کریں گے ایکول کون کے ٹی نیٹ کے سپیل لکھیں گے ٹیپ کی پریس کیا اب پہلے والا ٹیکس آپ نے دینا ہے کومہ ڈبل کورٹس لگا کے سپیس اور پھر ڈبل کورٹس اور پھر آپ نے کومہ لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لگانا ہے سیکنڈ ٹیکس پھر کومہ ڈبل کورٹس سپیس اور ڈبل کورٹس پھر کومہ اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیٹی والا جو ٹیکس ہے وہ ٹائپ کرنا ہے سیل دیا اس کے بعد لگائیں گے کومہ double course space اور double course اور اس کے بعد کومہ اور یہاں پر postcode اور simple enter تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو properties نے show کروا دیا ہے اگر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو space دکھائی دے رہی ہے اگر آپ space کی جگہ یہاں پر کومہ رکھنا چاہتے ہیں تو simple formula کے اوپر double off klik کریں آپ کو یہاں پر formula bar کے اوپر بھی یہاں پر show کروا رہے ہیں یہاں سے بھی آپ change کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پر double click کر کے بھی آپ اسے change کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے اس کو کر دیا کومہ لگا دیا ہے کچھ اس طریقے سے اور enterpress کے اب دیکھیں کہ یہاں پر درمیان میں جہاں پر space تھا وہاں پر اس نے کومہ show کروا دیا اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں short form بھی ہے میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوگا یہاں پر نیچے لگا کے بتاتا ہوں equal آپ نے پہلا ٹیکسز کو دینا ہے end کا sign دینا ہے اور double course پھر space اور پھر double course اور پھر end کا sign اس کے بعد آپ نے second text دینا ہے end کا sign دینا ہے double course space double course اور پھر end کا sign اس کے بعد آپ نے third والا text دینا ہے end کا sign اور یہاں پر double course space double course اور پھر end کا sign یہاں پر postcode کا text آپ نے دیا اور simple enter تو دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو اس نے اس form کے اندر بھی show کروا دیا ہے تو shortcut form بھی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور concatenate کا فارمولا کے طوربی میں نے آپ کو بتایا ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر concatenate فارمولا کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں آئی ہوگی تو انشاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ملیں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلیں نیکس ویڈیو میں انشاللہ ضرور ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی